بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ایسپیرنٹس اینڈ سٹوڈنٹس آج ہم اپنا وکیبلری سینونیم اور انڈونیم کا نیکس لیکچر اور اس میں ہم نے پانچ الفاظ سیکھیں گے جو کہ سٹارٹ ہوں گے ڈائیکارٹومیس میں اور یہ جو کورس ہے ہمارا یہ سی ایس ایس پی ایم ایس ایف پی ایس ای کے تمام ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وکیبلری کا جو ایریہ ہوتا ہے سپیشلی سیونٹین گریڈ کی جو جابز ہوتی ہے اس میں بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس میں مارکس لینا بھی لازمی حصہ ہوتا ہے اور آپ اس کو جتنا زیادہ اچھے طریقے سے فوکس کا سکتے ہیں آپ کے ہمیشہ کام آنے والی یہ سلے بس ہے یعنی کہ کوئی بھی آپ کا پیپر ہوتا ہے تو اس میں یہ وکیبلری آپ کی یوز ہوتی ہے تو اوورال بھی آپ انگلیش کی سکیل جب ڈیویلپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو انگلیش کی جو جتنی اچھی وکیبلری آپ کی ہوگی اتنا ہی آپ کے لیے یوز فول ہے تو آپ ہمارا پورا سیشن جو ہے یہ وکیبلری کے جتنے بھی پاس لیکچز ہیں اور آنے والے ہم ایٹھ ہنڈرڈ ورڈز کو کور کر رہے ہیں جو آٹھ سو امپورٹنٹ ورڈز ہیں بہت زیادہ نہیں کر رہے آٹھ سو اور بہت کم بھی نہیں کر رہے اور یہ امپورٹنٹ والے جو ہیں وہی ہم کا کور کر رہے ہیں اور ہم آپ آپ ہماری ویب سیٹ ویزر کر سکتے ہیں www.havardacademy.com تو آج کی جو ہمارے نئے پانچ الفاظ ہوں گے ان کا پہلے ہم الفاظ کو دیکھتے ہیں ساتھ میں اردو ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر ہم ان کے سینونیم کی بات کریں گے اور ساتھ میں پھر سنٹینسز دیکھیں گے تو سب سے پہلے لفظ جو ہے وہ ہے ڈائیکاٹمی ڈائیکاٹمی کے اردو میں میننگ ہوتے ہیں دو اعزاب میں تقسیم دو فرائی یعنی کہ دو رخہ یا دو جس کے دو میننگ آ سکتے ہوں یعنی کہ ڈیبل میننگ ڈائیکاٹمی نیکس ورڈ جو ہمارا ہوگا وہ ہے ڈیفیڈینٹس ڈیفیڈینٹس کے معنی ہوتے ہیں خود اعتمادی کا فقدان اردو میں اگر بات کریں تو انگلیش میں تبارہ بات کرتے ہیں ڈیفیوز ڈی آئی ڈیبل ایف ڈیو ایس ای ڈیفیوز یعنی کہ منتشر کرنا جو ایک جو سٹینٹھ ہے کسی چیز کی اس کو روکنا منتشر کرنا ڈیوائیڈ کرنا اس کو ہم ڈیفیوز کہتے ہیں نیکس ورڈ ہے ڈائیگریشن ڈیگریشن جو لفظ ہے اس کا میننگ ہے ڈی آئی جی آر ای ڈیبل ایس آئی ایو این ڈیگریشن یعنی کہ رکھ پھیرنا انحراف کرنا متبادل راستہ اور نیکس ورڈ جو مرہا ہے وہ ہے ڈرچ ڈی آئی آر جی ای جو ڈیتھ ہوتی ہے اس کے اینڈ پہ جو ایک نوہ کناہ ہوتا ہے جو رونے والے الفاظ ہوتے ہیں مردے کو یاد کرنے کا نغمہ مرنے والے کیلئے کیا جانے والا جو ایک نوہ ہوتا ہے یا مرسیہ اس کو ڈرچ کہتے ہیں اگر ہم ان الفاظ کی انگلیش میں سینونیم کی بات کریں تو ڈائیکارٹمی ہے ڈیویجن انٹو ٹو یوزیلی کانٹرڈکٹری پارٹس یعنی کہ دو تزاد حصوں میں تقسیم کرنا ڈیفیڈنس شائنیس لیک آف کانفیڈنس یعنی کہ جو شرم محسوس کرتا ہو اور کانفیڈنس اعتماد جس میں کم ہو ڈیفیوز تو سپریڈ آؤٹ ڈیگریشن ایکٹ آف سٹرینگ فرام دا مین پوائنٹ یعنی کہ مین جو تو آپ کا پوائنٹ ہے اسے دوسری طرف جانا انحراف کر جانا ڈر جائے فیونرل ہائیم ہی ایچ وائی ایم این فیونرل ہائیم تو اب ہم ان کے دیکھتے ہیں کہ سنٹینس میں ہم کیسے ان کو یوز کر سکتے ہیں تو ڈائکوٹومی یہاں پہ دیکھیں ڈائکوٹومی دو دو حصو میں کسی چیز کو تقسیم کرنا یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائکوٹومی اس کے بعد نیکسٹ ورڈ جو ہمارا ہے ڈیفیڈنس پولائی تو ایکسٹرین ریمیز میکس ڈیفیڈنس لوک لائک اگومانیا نیکسٹ ورڈ ہے ڈیفیوز ڈیفیڈنس اور jeste جو میکنی ڈیفیڈ کینی ڈیفیڈی ڈیفیڈی ڈیفیڈنس conversation takes the form of digression as pedagogy and the winner is space کھالی جگہ ہو تو آپ اس کی جگہ digression use کر سکتے ہیں اور بھی کچھ ان کے دیکھ لیتے ہیں sentences میں آپ کیسے use کر سکتے ہیں marvel is a lengthy digression instead into books 8 & 9 اور بھی دیکھ لیتے ہیں he had a brief digression into futurist style in 1914 اور آج کا جو لاسٹ ہمارا وارڈ ہے وہ ہے ڈرج مرتیا نوہ کنا یہاں پہ یہ pictures ہیں یہ کوئی اتنی clear meaning نہیں دے رہی the list was an endless ڈرج over the airwaves of japan second the end serves as a hunting ڈرج تو آج کا سیشن ہمارا جہاں پہ ختم ہوتا ہے جاتا دیجو خدا حافظ